جب میں نے اخبار میں آ گیا اور اس کے فرنٹ یا بیک پیچ پہ کلٹ کارٹون چھپنے شروع ہو گئے تو میرے کانفیڈنس کی تو آپ بات ہی نہ کریں لیکن کانفیڈنس جو ہے میرا ایک دم دڑھم سے نیچے آ گیا جب پہلی تنہا ملی اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا محسبان عبد الرحمن حدف میں آپ سب لوگوں کو خوش آمدید آج کی میری سٹوری ملک پاکستان کی وہ تمام نوجوان جن کا تعلق صحافت سے ہے یا تاریخ سے ان کے لیے یہ سٹوری ان کے آنے والے فیوچر کو ان کی آنے والے دنوں کو بدل کر رکھ دے گی کیونکہ ہمارے ساتھ موجود ہیں صحافت کی دنیا کا ایک ایسا نام کیونکہ صحافت کی دنیا میں آپ اکثر سنتے ہیں کہ لوگ اپنے لکھنے سے یا اپنے بولنے سے حکمرانوں کے ایوانوں میں تھر تھلی پیدا کر دیتے ہیں لیکن جناب جعوید اقبال صاحب جو کہ پچھلے باون سال سے صحافت کی دنیا میں کارٹون کے ذریعے اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوا رہے ہیں اور جیسے ہی ایک کارٹون ان کا پبلش ہوتا ہے تو سیاستدانوں میں اور حکمرانوں کے ایوانوں میں تھر تھلی مج جاتی ہے کیونکہ یہ وہ چیز ہے جس میں آپ کو وقت درکار نہیں ہے نہ پڑھنے کا نہ سننے کا صرف دیکھتے ہیں اور آپ کو فوراں سے پتہ چل جاتا ہے کہ اب کیا ہونے والا ہے کیا ہو چکا ہے یا کیا ہو رہا ہے کہ ایک کارٹون کو بنانے کے لیے کتنا وقت درکار ہوتا ہے کتنے نالج کی ضرورت ہے اور ملک پاکستان کی معیشت ہو یا ملک پاکستان میں اصلاحات لانی ہو یا بیروزگاری کا عالم ہو کوئی بھی ایسی پریشانی جو عوام کو ہو یہ فوراں سے ان کے دلوں کے حال کو جان لیتے ہیں اور ایک تصویر کی شکل میں یہ آپ لوگوں کی عدالت میں اس کو رکھ دیتے ہیں بہت ہی زبردست طریقہ ہے عوام کی آواز کو عوام کی عدالت میں رکھنے کا اور حکمرانوں کے ایوانوں تک پہنچانے کا آئیے سنتے ہیں ان کی کہانی انہی کی زبانی آج سوشل میڈیا پر ہر چیز تصویر کی شکل میں کارٹون کی شکل میں چلتی ہے پچاس سال پہلے یہ آئیڈیا کیسے آیا آپ کے مائنڈ میں؟ کارٹونوں کے بھی بڑی قسمیں ہوتی ہیں کچھ کارٹونز ہوتے ہیں ان کی ویلیو جو ہے فاریور ہوتی ہے کچھ کارٹونز ہوتے ہیں کہ وہ جو کرنٹ ہوتے ہیں وہ چوبیس گھنٹے، اڈالیس گھنٹے، میکسیمم، ای ویک یا پھر ایک کوئی پرانا مسئلہ ہے مہنگائی ہے، پولس ہے، ظلم ہے، پانی ہے، گیس ہے یہ بھی ایک قسم کے پرمننٹ ہوتے ہیں تو یہ جو فیسینیشن مجھے ہوتی تھی کہ ایک بندے کی تصویر ہے اس کو آپ نے ایگزیجریٹ کیا ہوا ہے فنی سی ہے جو اللہ تعالی نے آپ کا ایک پروپورشن رکھی ہوئی ہے آپ نے اس میں گڑھ بڑھ کرنی ہے لیکن اس کے باوجود بندہ پہچانا جائے تو یہ مجھے لگتا تھا کہ یہ بھی میجک ہے پہلا کارٹون آپ کا پبلش ہوا اس وقت کیا آپ کے تاثراتیں کتنی خوشی تھی بھئی آپ سمجھو کہ جس طرح فلم نہیں ہٹ ہو جاتی وہ پہلا ہی جو جمعہ کو وہ چھپتا تھا نوائی وقت میں تو ایک دم اس کو اتنی پذیرہ ہی ملی انہوں نے کہا جی آپ نے اگلے جمعہ بنانے ہیں اس کے بعد اگلے جمعہ بھی اب آپ نے مستقل کرنا ہے تو ساتھ تصویر ہوتی تھی نا تو میں پہچاننے جانے لگ گیا ادروائز یہ نہیں آپ جا رہے ہیں تو لوگ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں اب دیکھ لیں نا ساری دنیا اس کے لیے کیا کیا جتن کرتی ہے اور جب میں نے اخبار میں آ گیا اور اس کے فرنٹ یا بیک پیچ پہ کلٹ کارٹون چھپنے شروع ہو گئے تو میرے کانفیڈنس کی تو آپ بات ہی نہ کریں لیکن کانفیڈنس جو ہے میرا ایک دم دڑھم سے نیچے آ گیا جب پہلی تنہا ملی تو میں اس وقت حالانکہ لوگ کو نہیں شعور تھا کہ یہ کتنے پیسے کماتا ہے یا یہ کم کماتا ہے یہ زیادہ کماتا ہے ویلیوز بڑی اچھی تھے میں بس میں بیٹھتا تھا تو ڈبل ڈریکوں کے کارٹون پھر پانی کی پرابلم تو پانی نہیں آتا پھر سوشل پرابلم یہ میں سوشل پرابلم کو ڈیل کرتا تھا آپ کی پرشنیلٹی تو ایک اپنا مقام آپ ہے اور ذاتی زندگی میں اکثر لوگ آپ کا اپروچ کرتے ہیں تو کبھی لڑکیوں نے بھی اپروچ کیا تو یہتنے پیاری آپ ڈرائنگ کرتے ہیں کوئی ہمارے لئے بھی کچھ کریں نہیں وہ اللہ تعالی نے اور پھر میری بیگم کی دعاوں نے اثر یہ کیا ہے کہ میں جب بھی کسی خاتون کے پتہ چلتا ہے یہ کارٹونسٹر وہ مو بند کر لیتی ہے کہ کہیں دانت نہ خراب ہو جائیں میکپ نہیں کیا تو وہ بلکل ہی اوائیڈ کرے گی تو یہ میرا پروفیشن ہے جو اس نے میری ڈال بنائی ہوئی ہے کہ میں اپوزٹ سیکس میں نا وہ بلکل الیٹ ہو جاتے ہیں پرے ہو جاتے ہیں یہ تو کارٹونسٹر بنا دے گا حالانکہ عورتوں کو خامخواہ کا بہم ہوتا ہے اللہ تعالی نے بڑی اچھی مخلوق بنائی ہے ایسے ہی کارٹون ویورز دیکھتے ہیں ان کو ایسے لگتا ہے کہ شاید اس کے لیے کوئی نالج کی ضرورت نہیں ہے صرف آپ کی ڈرائنگ اچھی ہے تو آپ کارٹونسٹ ہیں تو کیا کہنا چاہیں گی اس کے بارے بہت اچھا سوال لوگ سمجھتے ہیں کہ جس کی کارٹون مطلب ڈرائنگ نہیں نا بلکل علف بے نہیں آتی وہ ٹیڑی میڑی لکینیں لگا دیتا ہے حالانکہ اس کے یہ اُلٹ ہے جتنی اچھی ڈرائنگ ہوگی آپ کی اتنے اچھے آپ کارٹونسٹ ہوں گے اور اس کے لیے دو تین چیزیں بہت ضروری ہیں ایک تو چھوٹا موٹا مراسی ہونا چاہیے بندے کو سنس اف ہیومر ہونی چاہیے مشاہدہ ہونا چاہیے اور اوارہ گرد ہونا چاہیے اوارہ گرد سے مراد یہ ہے کہ ابزرویشن زیادہ ہو آٹھ بارہ آنے کی کلاس میں فلم دیکھ رہا ہے کوئی ممبھلی کھا رہا ہے کوئی ادھر کہیں مطلب ہر طرح کی محفل میں بیٹھتا ہے یہ جو چیزیں نا یہ کتابوں سے زیادہ آپ سیکھتے ہیں دو مارشلہ دیکھیں آپ نے اور کئی حکومتیں دیکھیں ہیں کون سا پیریڈ آپ کو لگتا ہے کہ اس میں آپ بڑے کمفرٹیبل تھے اور جیسا آپ چاہتے تھے اپنی مرضی کا کام کرتے تھے یار سیاستدانوں سے مجھے گالیاں پڑھوا ہوگے مجھے تو مارشلہ کا دور اچھا لگتا ہے اس لیے کہ ہر چیز سیٹل ہوتی ہے اور کوئی پرابلمز بھی نہیں ہوتی ہیں ہر محکمہ جو اپنا کام کر رہا ہوتا ہے اور جو مارشلہ والے ہیں وہ بھی بڑے سنسٹیف ہوتے ہیں اس کے کہ نیگٹیف کوئی چیزیں کوئی وہ نہ آجائیں میں نے لینے لوگوں کے پرابلمز لوگوں کے حقیقی پرابلمز ان کو ہائلائٹ کرنا ہے اور کڑوی گولیاں ہوتی ہیں اس کو میں نے شگر کوٹ کرنا ہوتا ہے لولی پاپ بنا کے نا تاکہ وہ آرام سے چوستے بھی رہے کوئی ایسا پاکستان میں ایسی پرسنیلٹی کہ جس کو آپ زور لگا دیا اور آپ نے اس کی وہ اس کے سے ریلیٹڈ کارٹن نہیں بنایا نہیں میں اس طرح کہا تو پھر نیگٹیف سائیڈ آگے میں نے کہا تھا نیگٹیف تو میں ہوں ہی نہیں بلکہ آپ یقین مانیں کہ ہر ایک کی خواش ہوتی ہے اندر سے کہ میرا اچھا سا کارٹن بنے کسی چیز کے پیچھے نہیں پڑنا کسی کو تنگ نہیں کرنا کسی کو حالانکہ میرا دل کرتا ہے یار اس مندے نے فون کا جواب نہیں دیا کال بیک نہیں کی کیونکہ میں عادی تھا نا پہلے دوستوں کے اچھے افسر کی نشانی یہ ہوتی ہے آپ اس کو کال کریں اگر وہ موجود نہیں ہیں تو وہ کال بیک ضرور کریں کہ اس میں آپ بھی تو سمجھتے ہیں نا کہ بندہ خامخوا خار کھا بیٹھتے ہیں تو لیکن میں خار بھی نہیں کھاتا اس ارام ہے سوشل میڈیا کے دور میں آپ نے آپ کو کس طریقے سے آپ نے سیٹل کیا ہے پینسل تو کلم میں وہی استعمال کرتا ہوں جو پہلے کرتا تھا ٹولز کو میں استعمال نہیں کرتا وہ جو ہے نا میرا ہنڈرٹ پرسنٹ وہ کہتے ہیں نا ہینڈ میڈ بھئی ہے پروڈکٹ میری پروڈکٹ ہینڈ میڈ ہے اس میں کوئی ٹول نہیں ہے تو لیکن یہ بجے بتائیں کہ جو گھر کے فالورز ہیں آپ کے ویسے تو آپ کے کلم سے جو ہے وہ حکمرانوں کے عوانوں میں جیسے میں نے کہا تھر تھلی مجھ جاتی ہے تو گھر والوں نے میں ایم 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 وری موڈیسٹ پرسن تھر تھلی ور تھلی نہیں مجھتی کہ جو اس پروفیشن کو اپنانا چاہتے ہیں ایسے ہابی اپنائیں یا اس میں یہ پروپر پروفیشن ہے میرا حال ہے ہابی ہابی اپنائیں ففٹی ٹو ایئر سے پاکستان آپ کو عزت بھی دے رہا ہے شہرت بھی دے رہا ہے پاکستان کے لیے آپ نے کیا سوچ ہے پی بیک میں پاکستان میں نے بتایا نا یہ میری جان ہے اس سے بھی زیادہ مجھے عزیز ہے اور میں نے سیونٹی فور میں جب پہلی دفعہ یورپ گیا تھا میرے پاس بہت اوپننگ تھی کہ میں کینیڈا کی اور لائن لگی ہوئی تھی امبیسی کے سامنے جو کھڑا اس کو امیگریشن دے رہے تھے تو یورپ میں بھی میں رہ سکتا تھا لیکن میں نے اس وقت یہ ڈیسائیڈ کیا تھا کہ نہیں مجھے میرے عوام کو میری ضرورت ہے کہ جو ان کے پروبلمز اسیمبلیوں میں تو حل نہیں ہوتے یہ میں سچی بات بتاؤں یہ اسی طرح کے پلڈ فرم ہیں جو اخبار ہیں یا چینل ہیں اس پہ آ کے حل ہوں گے جی ویورس جعوید اقبال کارٹونیس پاکستان کے سینئر جنرلسٹ کی گفتگو آپ نے سنی اور کس طریقے سے وہ ابھی تک اپنی کامیابیوں کے سلسلے کو سمیٹے ہوئے ہیں مجھے دیجئے اجازت فیل وقت کے لیے اتنا ہی اگلی سٹوری میں پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ